نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سلسلہ کے اندر اییاکم والفوروجہ صفوں میں خالی جگہ سے بچ کے رہو یعنی حکم دیا جس طرح کی اییاک والکذب جھوٹ سے بچ کے رہو اییاک والخمر شراب سے بچ کے رہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یہ ارشاد فرمایا کہ صفوں کے درمیان خالی جگہ رکھنے سے بچ کے رہو یہاں تک کہ اب ایک نمازی آگے اس جگہ تھی اور وہ پیچھے صف بنا کے کھڑا ہو گیا جس طرح کہ اب جو طریقہ ریڈ کیا جا رہا ہے ہر دوسری صف میں جو بندہ ہے تیسری میں چوتھی میں ان سب پر یہ وعید آئے گی جو آگے حدیث میں ہے کہ جن کے آگے خالی جگہ تھی اور وہ پہلی صف میں کھڑے ہو سکتے تھے لیکن وہ دوسری میں کھڑے ہوئے پھر وہ دوسری میں کھڑے ہو سکتے تھے لیکن گیپ رکھا گیا وہ تیسری میں کھڑے ہوئے اس طرح مکمل مسجد آخر تک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنو اب یہ جتنا گیپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ گویا کہ ایک بندہ اکیلہ صف میں کھڑا ہے چونکہ دائیں بائیں تو خالی جگہ ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے اکیلے نماز پڑھنے والے تُو صف کی طرف کیوں نہ پہنچا تیرے آگے جو جگہ خالی تھی اس کو تُو نے متصل کیوں نہ کیا اس صف کو تُو نے آپس میں کیوں نہ ملا دیا یعنی یہ وہ صورتحال ہے کہ صف پہلی بنی ہے ابھی ایک بندے کی جگہ خالی تھی آنے والا پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا اس وقت جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اور اب یہ صورتحال جو ہے اس پر یہ حدیث لگے گی ہر وہ بندہ جو دوسری صف میں ہے تیسری میں ہے چوتھی میں ہے ان صف پر کہ سرکار فرماتے ہیں الا وصلت الی صف تُو پہلی صف تک کیوں نہ پہنچا فَدَخَلْتَ مَاہُمْ کہ تُو پہلوں کے ساتھ داخل ہو جاتا او جررت الی کا رجولہ ان دا کا بکل مکانو اگر وہاں جگہ تنگ تھی کہ تُو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا آدھا بندہ بھی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا تو پھر تُو نے کیوں نہ کھینچا ان میں سے ایک کو پیچھے اپنے ساتھ کہ وہ تیرے ساتھ کھڑا ہو جاتا پیچھے دو بن جاتے تم اکیلا بندہ نہ رہتا اور آپ اس میں تم ملے ہوئے ہوتے او جررت الی کا رجولن ان دا کا بکل مکانو فَقَامَ مَاکَ تو پھر فرمائے آئید صلاة کا تیری نماز نہیں ہی دوبارہ پڑ آئید صلاة کا فَإِنَّهُ لَا صَلَا تَلَكَ تیری کوئی نماز نہیں نماز کو دہرا مفتیانِ کرام کو میں اس کی طرف بھی دعوت دیتا ہوں استدلال کے لیے کہ یہ ہر وہ بندہ کہ جو پیچھے کھڑا ہے دوسری صف میں اور اس کے دائیں بائیں دو بندوں کی جگہ خالی ہے تین کی خالی ہے تو وہ شمار ہوگا کہ اکیلہ صف میں کھڑا ہے اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے تو پہلے تو اس وجہ سے سرکار فرما رہے ہیں آئید صلاة کا نماز دہرا فَإِنَّهُ لَا صَلَا تَلَكَ تیری کوئی نماز نہیں ہے یہ حدیث کے لفظ میں ان مفتیانِ کرام کے لیے پیش کر رہا ہوں اور دوسری صورتحال سرکار فرماتے ہیں کہ اگر جگہ کھڑی ہونے کی نہیں تھی اور پیچھے سے نمازی بھی کوئی نہیں آ رہا تھا تو تو اگلوں میں سے ایک کو کھینچ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیتا تاکہ تو اس وعید میں تو نہ آتا کہ تیرے دونوں طرف جگہ خالی ہے اور تو اکیلہ صف کے پیچھے کھڑا ہے تو اس کو کھڑا کر لیتا ساتھ تو پھر بھی تیری نماز ہو جاتی اب تو یوں کھڑا تھا کہ تیرے دائیں بھی جگہ خالی تھی بائیں بھی خالی تھی لہذا عید صلاتہ کا اپنی نماز لوٹا فَإِنَّهُ لَا صَلَا تَلَكُ کیونکہ تیری کوئی نماز نہیں ہے ہی تو رسالت کھانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ